اگر آپ کی جیب اجازت دے تو یہ خوبصورت جگہ دیکھنے کے قابل ہے جسے وائیڈ لائف یا جانوروں کی سیفٹی کراسنگ کے لیے بنائے گیا ہے تاکہ روڈ کو کراس کرتے ہوئے ان کی جانوں کا لاؤس کم سے گم ہو سکے یہ خوبصورت جگہ صوبہ پنجاب کے شہر زلہ سرگودہ سے تقریباً 4719 کلومیٹر دور سنگابور میں واقع ہے امیزنگ ریڈنم فیکس راؤنڈو ورڈ کے پارٹ 44 میں خوش آمدید یہ وہ سیریز ہے جس میں ہم دنیا جہان سے متعلق ایسی امیزنگ اور ایسی حیرت انگیز فیکس جانتے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہو اور جن کے بارے میں جان کر آپ کہیں گے امیزنگ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں ڈیو 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 دفتہ انٹرنیٹ پر مجود اس تصویر نے کئی لوگوں کے دل توڑ دیئے اور اس کے پیچھے چھپی کہانی کو جان کر بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آگئے دراصل یہ ایک کار ایکسیڈنٹ کی تصویر ہے جس میں ایک چھوٹی بچی اپنے والد کے ساتھ مجود تھی ریسکیو ایل کاروں نے اس بچی کو تو زندہ نکال لیا مگر اس کا دھیان اس بات سے اٹانے کے لیے کہ اس کے والد اب مر چکے ہیں ریسکیو ایل کار سامنے سے اس لڑکی کو کچھ دکھانے کی کوشش کر رہے تاکہ اس کا دھیان اپنے مرے ہوئے باپ پر نہ جائے اس موقع پر فوٹوگرافر نے اس مومنٹ کو کیپچر کر لیا جسے انٹرنیٹ پر مجود ون آف دی موفٹ ہارٹ بروکن پکچر بھی کہا جاتا ہے یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دانت کا درد سب سے شدید قسم کا درد ہوتا ہے جو کہ آپ کے پورے چہرے پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ سردرد کی وجہ بھی بنتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے ہمارے سردرد کا تعلق دانت کے ساتھ کیوں ہے اس سوال کو اس پکچر کے ذریعہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے جو چہرے کی تمام وینز اور ہمارے ہر ایک دانت کا کنیکشن دماغ سے جڑے ہوئے دکھا رہی ہے دوستو اب تک آپ نے سینما میں مووی دیکھنے کے لیے سیٹس کو استعمال کرتے ہو دیکھا ہوگا جہاں پر آپ ریلیکس ہو کر مووی کو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن گریگ کے شہر ایتنس کے اندر ایک مووی تھیٹر اس کمفرٹ لیول کو مزید ایک ہاتھ آگے لے گیا ہے کیونکہ یہاں پر کسٹمرز کے لیے سیٹس کی بجائے بیڈ رکھے گئے ہیں جہاں لیٹ کر وہ گھر کے جیسے محول کے اندر مووی کو انجوائے کر سکتے ہیں اور انہیں بیڈ تھیٹرز کہتے ہیں جبکہ پیریس میں مووی لائف آف پائی جو کہ سمندری سفر پر بیس کرتی ہے اسے سینما کے اندر تھیم کے طور پر دکھانے کے لیے تمام آڈینس کو ایک کشتی کے اندر بٹھا کر یہ مووی دکھائے گئی کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے ایوییشن انجینئرز ایک یونیک قسم کے پلین کے کونسٹر پر کام کر رہے ہیں جسے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے گا کہ اندر بیٹھے ہوئے پیسنجرز کو ایک ٹرانسپیرنٹ گلاس سے باہر کا تمام نظارہ دکھنے کو ملے گا اور وہ ایسے محسوس کریں گے جیسے وہ خود ہوا کے اندر اڑ رہے ہوں سپرمین کی طرح وہ بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر یقیناً اس طرح کہ پلین کے اندر سفر کرنا کسی کمزور دل بندے کے لیے تو ناممکن سے بات ہے تو کیا آپ ایسے پلین میں سفر کرنا چاہیں گے دوستو یہ تصویر کوئی ڈیجیٹل کیمرے سے کھینچی ہوئی کوئی تصویر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ویکس سکلپچر ہے جسے سیم جنک نام کے آرٹس نے تیار کیا ہے اور یہ اسی طرح کے ہائپر ریلیسٹک سکلپچر بنانے کے لیے مشہور ہیں جس کے اندر وہ انسانی بالوں اور کپڑوں کا اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے اندر بلکل ایک حقیقی مجسمے لگنے لگتے ہیں ان کا وومن اینڈ چائل نام کا مجسمہ دنیا بھر کے اندر بہت مشہور ہوا جو دیکھنے میں بلکل حقیقی لگتا ہے اور انسانی زندگی کے سائیکل یعنی پیدا ہونے اور مرنے کو دکھا رہا ہے دوستو آئسلینڈ میں مجود تھرو سموک پہاڑی سلسلہ آنکھوں کے لیے بلکل ایک غیر حقیقی منظر پیش کرنے لگتا ہے جہاں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کسی سائی فائی فلم یعنی کہ کسی سائنس فکشن غیر حقیقی فلم کا منظر دیکھ رہے ہوں لیکن ایکچوال کے اندر یہ خوبصورت نظارہ بلکل حقیقت ہے جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا اس پہاڑی سلسلے کو نورس میتھولوجی کے دیوتا یعنی کہ بجلی کے دیوتا تھور کے نام پر رکھا گیا ہے جی ہاں وہی موویز والا تھور عام طور پر پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے یا پھر روڈ کو کراس کرنے کے لیے آپ کو بہت لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے جو کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے کافی تکلیف دے بھی ہوتا ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جرمنی کے پبلک روڈز پر روڈ کراس کرنے کے لیے انتظار میں کھڑے شخص کے ساتھ اپوزٹ سائٹ پر مجود پولز پر لگے ٹیبلٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گیم کھیل سکتے ہیں تاکہ ان کا اچھا ٹائم پاس ہو جائے اور اس ٹیبلٹ کے اندر آپ کے موڈ کے مطابق بہت ساری گیمز کے آپشن بھی مجود ہیں ہے نا کول آئیڈیا دوستو فش یعنی کہ مچھلی جو کہ ایک بہت ہی کام اور کسی کو بھی نقصان نہ پہنچانے والی کریچر لگتی ہے لیکن ایکچول کے اندر اس کی 35 قسمیں انتہائی خطرناک بھی ہیں جو ہر سال کئی انسانوں کی جان بھی لے لیتی ہیں انہی میں سے ایک مچھلی کا نام ہے نیڈل فیش اور آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا یہ دنیا بھر کے سمندروں کے اندر پائی جاتی ہیں اور چار فٹ تک لمبی ہو سکتی ہیں لیکن جو چیز اسے خطرناک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 37 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے سمندر کے کنارے پر مجود کسی بھی انسان پر اپنی لمبی چونچ اور دانتوں سے حملہ کر سکتی ہیں جس کے واقعات دنیا بھر کے اندر ریپورٹ ہوتے رہتے ہیں اور اس کی شیپ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چیزیں بھی کتنا زیادہ نقصان پچھا سکتی ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ موسم میں بدلاؤ کی وجہ سے فن لینڈ کے سمندری کنارے پر ایک بہت عجیب و غریب قسم کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جب شدید تھنڈ کے اندر ہوا اور پانی مل کر ایک شیپ کی ہزاروں خوبصورت بالز کو بناتے ہیں جو کہ سو فٹ تک پھیلی ہوتی ہیں یہ ایک ایک شیپ سے لے کر فوٹ بال کے صحیف جتنے بڑے ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان سے سنو بال فائٹ کرنے کا کتنا وزاعتا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ 2015 میں سائنٹس نے یونیورس کا سب سے ڈارک اور تھنڈا ترین حصہ دریافت کیا جس کے بارے میں جان کر سائنٹس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ یونیورس کا یہ حصہ ان کی سمجھ اور سوچ سے بلکل باہر تھا ڈیپ سپیس کے اس حصے کے اندر جو کہ ہماری زمین سے تقریباً 6 سے 10 بلین لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہے یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جہاں نہ تو کوئی ستارہ موجود ہے نہ کوئی گلیکسی نہ کوئی سلیسٹیل اوبجیکٹ اور نہ ہی نانظر آنے والا مادہ یعنی ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی وغیرہ یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہے بلکہ 1.8 ملین لائٹ ایئر تک بس اندیرہ ہی اندیرہ ہے سو کسی بھی پارٹیکل اور ریڈیئیشن کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس جگہ کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی ناممکن ہے اگر ہم سائنٹیفیکلی طور پر دیکھیں تو اتنے بڑے سائز کا خلا یونیورس کے اندر اور ہم انسان اب تک یہ نہیں جانتے کہ یہ کب کیسے اور کیوں بنا اس کائنات کے زیادہ تر راز ایسے ہیں جن کے بارے میں شاید ہم انسان کبھی چاہ کر بھی جانی نہ پائیں دوستو اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ ستاروں کے گرد ہماری یونیورس میں سیارے چکل لگاتے ہیں اور ہماری ملکی وے گلیکسی کے اندر ایسے عربوں خربوں سورج موجود ہیں جن کے گرد ان کے پلینٹس یعنی کہ سیارے چکل لگا رہے ہیں لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ گلیکسیز کی بھی سیٹلائٹ کے جیسے چھوٹی گلیکسیز ہوا کرتی ہیں جو کہ بڑی گلیکسیز کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اس کے گرد چکل لگاتی ہیں اور ایسی ہی چھوٹی گلیکسیز ہماری ملکی وے گلیکسی کے گرد بھی موجود ہیں جنہیں ڈوف یعنی کہ بونی گلیکسیز کہتے ہیں جو کہ ملکی وے کے گرد چکل لگا رہی ہیں اور ہم انسان رات کے اندرے میں اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں یعنی کہ یونیورس کی ہر ایک چیز حرکت میں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سامسنگ کے کارگو کے لیے استعمال ہونے والے ٹرک کو سیفٹی ٹرک کہا جاتا ہے جو کہ ایک بہت بریلینٹ آئیڈیا کو استعمال کرتے ہیں جس سے ٹرک کے پیچھے سے آنے والے ڈرائیور کو پتا چلتا رہتا ہے کہ ٹرک کے سامنے روڈ پر کیا چل رہا ہے اور اس ٹرک کو اوور ٹیک کرنا سیف بھی ہے کہ نہیں جس کے لیے یہ سیفٹی ٹرک سیمپل سی ٹرک استعمال کرتے ہیں اور فرنٹ پر لگے کیمرے کا ویو بیک سائیڈ پر دکھاتے ہیں تاکہ خطرناک قسم کے روڈ پر بھی ایکسیڈنٹ کے چانسز کم سے کم ہو ہے نا بریلینٹ آئیڈیا ایک بریٹیش لڑکی جس کا نام ہے اولیویا فرینسورت ایک بہت ہی ریر قسم کی بیماری کا شکار ہے جو کہ دنیا میں صرف اسی کو ہے اس بیماری کو کرومو سوم سکس ڈیلیٹیشن کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نہ صرف بوک بلکہ درد اور نیند کچھ بھی محسوس نہیں کر پاتی دوہزار سولہ کے اندر بھی ایک کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے روڈ پر بہت دور تک جا گری لیکن پھر بھی اسے نہ تو کوئی درد محسوس ہوا اور نہ ہی کوئی بڑی انجری ہوئی اور ڈاکٹرس نے اسے بائیونک گرل کا نام دیا ہے آپ کے خیال میں یہ ریئر ڈیزیز کوئی سوپر پاور ہے یا پھر صرف ایک بیماری مجھے کمیٹس میں ضرور بتانا چائنہ کے صبح جلین میں صبحوں کے وقت تچانہ کے ایک عجیب و غریب منظر کو دیکھا گیا جب آسمان پر تین سورج ایک ساتھ نظر آنے لگے یہ منظر پورے بیس منٹ تک رہا اور لوگ اسے سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس لیے اس سے خوفزدہ ہو گئے لیکن ایکچول کے اندر یہ ایک بہت ہی ریئر سین ہے جسے سائنس کی زبان میں سن ڈوگ کہتے ہیں جو زمین کے انوائرمنٹ میں مجود آئیس کریفٹل پر پڑھنے والی روشنی کے ریفلیکشن سے بنتے ہیں اور ایک بہت ہی کمال کا نظارہ دکھاتے ہیں جو کہ دکھنے میں بلکل غیر اقیقی لگتا ہے کیا آپ بھی زمین کی آربیٹ سے باہر نکل کر سیٹلائٹ کی طرح زمین کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اسے ہی سپیس ہوتل کو بنانے کی تیاری کر رہی ہے جسے وہ دوہزار پچیس کے اندر مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس کا نام وین براؤن سپیس ٹیشن رکھا گیا ہے جو مفنوی گرائیوٹی کو پیدا کر کے زمین کے گرد چکر لگائے گا اور سائنٹیفک تجربات کے ساتھ ساتھ اسے زمین سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک لگزری ہوتل کے طور پر بھی استعمال کیا جائے گا جہاں چار سو پچاس کے قریب لوگوں کے ٹھہرنے کی گنجائش ہوگی اسے ڈیزائن کرنے والے انجینئرز کا کہنا ہے کہ ایفز یونیک اور خلا میں انسانوں کے بنائے گئے سب سے پہلے اور سب سے بڑے سٹرکچر کے پیچھے ان کی موٹیویشن ہے سائی فائی یعنی کہ سائنس فکشن فلمز اور ماضی میں کیا جانے والے خلائی تجربات لیکن اگر یہ سپیس ہوتل بنتا ہے تو اس کے بہت بہت سارے نیگیٹیو ایکسپیکٹس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر یہاں کام کرنے والے ایمپلائیز کا مسلسل مائیکرو یا آرٹیفیشل گریویٹی کے اندر رہنا ان کی صحت پر بہت ہی نیگیٹیو قسم کے اثرات کو مرتب کر سکتا ہے اس کے علاوہ سپیس کرافٹ کا دھوان یا فیول زمین سے آنے والے مہمانوں کی عام درفت کی وجہ سے زمین کے گدرتی انوائرمنٹ کو خراب کر سکتا ہے تو کیا آپ یہاں پر ٹریول کرنا چاہیں گے جسٹ امیجن اگر ایسا پاسیبل ہوتا ہے تو اپنے کمرے کی کھڑکی سے زمین کو نظروں کے سامنے گھومتے ہوئے دیکھنا کتنا کمال کا نظارہ ہوگا تو آج کے امیزنگ ریڈنم فیکس راؤنڈ دو ورڈ کی سیریز میں صرف اتنا ہی آپ کو ان میں سے سب سے امیزنگ فیکس کون سی لگیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کی جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ